اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ارپیدر صاحب کائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ don't invest in crypto if you have no education about this market اگر آپ اس market کے بڑے میں کوئی بھی علم نہیں رکھتے تو ضروری ہے کہ آپ جان لیں ان 7 points کو جو میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں بہت سی دنیا اس بارے میں نہیں جانتی کہ crypto market کے کچھ ایسے نقاط ہیں کچھ ایسے weak points ہیں جسے ہم follow کیے بینا صرف make money online کے چکر میں یہاں پر بھس جاتے ہیں سبھی اپنے حالات سے تنگ آ کر crypto market میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور guys اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں لیکن یہ ایک مکمل education ہے جس کا ابھی دور دورہ پاکستان جیسے ملک میں بہت کم ہے اور ایشین کنٹریز میں اگر ہم بات کریں اس کا روجان تو سب سے زیادہ اس وقت یہ UAE اور انڈیا میں بھڑتا ہوا ایک trend ہے لیکن جب آپ کسی بھی market میں ان ہونا چاہتے ہیں مان لیں عام زندگی میں آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سبھی loop hole جانتے ہیں normal سی امر ایک بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بائیک بھی خریدنی ہے تو آپ سب سے پہلے بتا کرتے ہیں کہ یہ بائیک جس سے میں خرید رہا ہوں اس کے نام ہے کے نہیں فرس چیز کیا ہے ownership اسی طرح ہی دوستو ownership ایک token کی پتا کر کے یہ کس بندے کا token ہے کیسے یہ ورگ کرتا ہے اسی طرح کے seven point میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جس طرح buy خریدتے وقت آپ کو on the ship کے بعد دوسری فکر ہوتی ہے کہ کیا یہ کہیں accidental تو نہیں ہے تو پھر آپ definitely اس کا accident بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ سمجھ لیں کہ دوبارہ remake تو نہیں ہوا اسی طرح آپ کو token بھی buy کرتے ہوئے remake بھی دیکھنا پڑتا ہے تو لہٰذا میں آپ کو آگے چل کر کے seven week point of cryptocurrency market کے آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ وہ educational ویڈیو ہے جسے آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا اسے سیکھنے کے بعد اپنے ان دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا جو سمجھنا چاہتے ہیں اس market کو اور جب وہ یہ ساتھ point سمجھ جائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ آیا کہ ان کو اس market میں آنا چاہیے بھی کہ نہیں اگر آپ نے آنا بھی ہے تو دوستو ایک پہلوان کی طرح جیسے وہ سمجھ لیں اکھاڑے میں اترنے سے پہلے پوری تیاری کر کے آتا ہے ہر طرح کی اسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا جو میرا اپوننٹ ہے وہ مجھے پچھاڑ بھی سکتا ہے حالی جیت یعنی کہ earning کے آپ نظریہ سے market میں نہیں آ سکتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس قدر highly volatile رہنے والی market ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا notification miss نہ ہو تو بیل so guys اگر آپ crypto کی market میں اس کے rules کو follow نہیں کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ سرمایے کی شکل میں نقصان ہونے والا ہے guys rule number one کہ آپ کو digital marketing کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ digital market جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے اگر آپ نے normal life میں stock کا کام کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے آپس میں بہن بھائیوں کی طرح یہ market ہے first point کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ highly volatile ہے جیسے stock market میں کوئی ایسا share ہوتا ہے جو اچانک سے collapse کر جاتا ہے اور اس کی رقم zero ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایسے tokens بھی موجود ہیں جو اچانک سے ان کی قیمتیں جو ہے down کر جاتی ہیں اور آپ ان میں کوئی claim نہیں کر سکتے اچھا وہاں پر share وزار میں تو آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں بروکر سے بھئی ہوا کیا کیا ہوا دیوالیا ہو گیا یہاں پر آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے ہیں reason اس کی reason یہ ہے دوستو کہ یہ جو market ہے crypto کی یہ ابھی بالکل اس وقت پوری دنیا میں اسے ابھی illegal قرار دیا جاتا ہے مطلب کہ اس کو legalize کرنے میں کافی loophole دنیا کو دکھائی دیتے ہیں سب سے بڑی country جو اس وقت ہے دوستو ان میں امریکہ اور چائنہ آتے ہیں وہ کبھی ایسا سلسلہ چلاتے ہیں کہ جی ہم اسے legal کر دیں گے کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ market جو ہے یہ decentralized ہے اس کے اندر بڑے loophole ہیں تو لہذا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے صرف ہم یہاں اس market میں decentralized ہونے کی وجہ سے اب decentralized کو آپ سمجھتے ہوں گے کیونکہ میں پچھلی کئی ویڈیو میں ان بارے میں اگاہی دے چکا ہوں decentralized ہونے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ یہاں پر تنقید کا ساندھا رہتا ہے پوری دنیا میں یو ایس کی assembly میں سب سے زیادہ اسے اس چیز پہ اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد دوستو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے تو آپ اس market میں نہیں آسکتے مطلب اپنا سرمایہ نہیں ہی ایسے مراد یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ اس market میں نہیں استعمال کر سکتے جو آپ کی انتہائی اہم زندگی کی ضروریات کے پیسے ہیں جیسے کہ آپ کے پیڈنٹس کے پیسے آپ کے گھر کے کسی کامکاش کے پیسے یا آپ اپنا بزنس ہتم کر کے اس market میں آئیں گے یا آپ اپنا plot بیج کے اس market میں آئیں گے تو دوستو آپ نے market میں کوئی education حاصل نہیں کی اور آپ اپنا سارا پیسہ لاکے در پھینک دیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ آپ نے ابھی تک education حاصل نہیں کی اس market کی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی علم ہی نہیں ہے آپ نے سارا پیسہ اس market میں ڈال دیا آپ کو definitely 100% نقصان ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھی صرف greed آپ نے market کو سمجھا ہی نہیں سو گائز اسی طرح تیسرا point جو اب آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے یعنی کہ آپ نے کسی بھی اگر token میں trade کرنی ہے تو آپ نے اس token کو سمجھا ہی نہیں market کے اندر اس وقت بہت زیادہ token آ چکے ہیں جس سے ہم simple word میں کہیں تو kind of work کرتے ہیں scam کی طرح scam کی طرح جیسے کہ pump کر جاتے ہیں اور ہم اسے خریدتے ہوگا سوچ دیں نہیں ہم کہتے ہیں جی یہ pump کر رہا ہے تو اسے buy کر لو یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اس میں بھی آپ کا پیسہ دوستو یہاں پر crypto کی industry میں ضائع ہونے کا حطرہ آتا ہے کیونکہ اس market کو جو میں نے پہلا point آپ سے share کیا ہے کہ legal ابھی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ ایسی کالی بھیڑے بھی گز چکی ہیں جو اس market کو نقصان دے رہی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ یہ market جو ہے کل کو different countries میں اسے legal tender کے طور پر utilize کیا جائے جس طرح آپ نے دکھا ہوگا کہ silver door نے اسے legal tender بھی قرار دے دیا ہے کچھ countries ہیں جو اسے اپنے ملک میں اس کے اوپر legislation یعنی کہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں تو guys token کی شکل میں یہاں پر بہت زیادہ آپ کو نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے کوئی بھی company اپنا token launch کرتی ہے اور اس کے بعد وہ bankruptcy یہاں پر file کر دیتی ہے fourth اب یہاں پر آپ کو token کی حالی شکل پیچھے نہیں رہ گئی جس سے آپ کا سرمایہ ورواد ہوتا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے کوئی token buy کیا وہ کال کو bankrupt ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا پیسہ کیا آپ کسی کو claim نہیں کر سکتے fourth کیا ہے پہلے تو token دوستو تھا اب exchanges کی شکل میں بھی آپ کو loss ہو سکتا ہے آپ کس exchange پہ کام کر رہے ہیں وہ کئی بھاگتی نہیں ہے لیکن وہ bankrupt ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم ادار پہ کام کر رہے تھے back end پہ کیا مسئلے مسائل تھے ہمیں نہیں معلوم ہے تو بھی آپ کا پیسہ market میں ضائع ہو جاتا ہو سکتا ہے اور آپ unclaimed رہیں گے اب end تک اس market میں کسی سے بھی claim کر کے اپنا پیسہ حاصل کرنے کا جواز نہیں رکھتے پانچوا point دوستو کے market کسی بھی وقت crash کر جاتی ہے کسی بھی news کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر دوستو کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جی میں نے ایک token buy کیا ٹھیک ہے اور token buy کرتے ہی market نیچے چلے گئی اب وہ market جو ابھی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے pump ہو رہی تھی آپ نے جیسے ہی پچاس یا سو ڈالر کی کوئی چیز ہری دی وہ ایک سو بیس ہو گئی لیکن آپ اس weight میں تھے کہ نہیں یار سو جو ہے اسے دو سو کر کے نکلوں گا تو وہ market وہاں پر crash ہو گئی یہ fifth point دوستو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جو میں نے آپ سے share کیا crypto market کسی بھی وقت crash کر جاتی ہے کسی بھی وقت اور pump اس لیے pump ہوتی ہے کہ market میں دنیا اپنا چام دیکھیں پیسہ کمانے کا اور crypto میں آ کر فورا انویسٹ کریں سو گائز کسی بھی لحاظ سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کا پیسہ یہاں پہ محفوظ ہے اس کے بعد چھٹا point جو میں آپ سے share کرنے لگا ہوں coins کے اندر listing ہوتی ہے اکثر بگنر سوچتے ہیں کہ جی یہ بائناس کے platform پہ token invest ہو رہا ہے یہاں پہ list ہو رہا ہے تو یہ بڑا authentic token ہوگا کیونکہ بائناس جو ہے وہ جو جتنے token list کرتی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہے authentic کرتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا اکثر tokens دوستو fake pump لگاتے ہیں اس میں کئی دنیا کما بھی لیتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ تک یہ خبر پہنچتی ہے چلتے چلتے کہ جی میں نے بڑا کمالیا میں نے بہت کمالیا اگر آپ کا دوسر آ کر آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے let's suppose میں نے ایک token سے earning کیا ہے اس token کا نام رکھ دیتے ہیں ہم مثال کے طور پر سولانہ کی بات کر دیتے ہیں یا recently جو token snm market میں pump دے کر گیا ہے آپ کا ایک دوست آ کر کہتا ہے جی میں نے تو اس میں سے 1200 ڈالر نکال لی ہے آپ نے market کو سمجھا ہی نہیں بلکل اس industry کو نہیں سمجھا وہ 12 ڈالر پہ نکل رہا تھا آپ 12 ڈالر پہ entry لے رہے تھے آپ کا یہاں پر سرمایہ zero ہو گیا یعنی کہ یہ جو چھٹا point ہے یہ بہت بہت ہی زیادہ ہے میں کہ آپ نے just کسی سے سنا آپ کے دوست نے آ کر بتایا آپ کو کہ میں نے snm سے بھائی سو ڈالر لگا کر میں نے ایک ہزار ڈالر رن کی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یا لے لے اس کو اسی ریٹ پہ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کا exit point آپ کا entry point آپ نے market کو سمجھا ہی نہیں آپ نے entry لی آپ کا پیسہ برباد کوئن zero پہ آ گیا سو اس انتظار میں اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ ٹوکن اپنے پرانے ریٹ پہ آئے گا لیکن یاد رکھئے گا کہ میں ہی یہ چیز بتاتا ہوں کہ ٹرین ریورسل بھی ہوتا ہے ٹوکن واپس ہی اپنا ریٹ بھی لگاتے ہیں لیکن کون سے fundamental strong coin اب آرتے ہیں دوستو لاسٹ پوائنٹ کی طرف جو سیمت بہت ہی اہم پوائنٹ ہے گائز یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ fundamental strong coin کیا ہوتے ہیں fundamental strong coin میں آپ کو trade کرنی ہے اگر اس مارکٹ میں تو بھی اس کی entry exit points دیکھنے ہوں گے یہ سب سے اہم ٹوپک ہے education کے لحاظ سے so guys ایک ویڈیو میں یہ سارے ٹوپک تو جو ہیں وہ cover نہیں ہو سکتے تھے کسی بھی صورت نہیں ہو سکتے لیکن میں نے اپنی طرف سے یہ سات اہم معلومات آپ کو provide کی ہیں جبکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ستر پوائنٹ ہے مارکٹ کو سمجھنے کے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد جا کر بندہ کا نہیں سوچتا ہے کہ کیا اس مارکٹ میں پیسے لگانے چاہیے کبھی بھی آپ کو point number one جو میں نے start میں بتایا کہ آپ اس میں اپنی ضروریات زندگی کے پیسے نہیں لگا سکتے آپ اپنا کاروبار ختم کر کے گھر بیٹھ کے اس کے اندر کام نہیں کر سکتے اس کے سر کے اوپر آپ اپنی روٹی نہیں چلا سکتے so guys last والا point repeat کر رہا ہوں seven کہ ہم نے کب کس token میں trade کرنی ہے اس کے لئے سب سے تعدہ ضروری ہے کہ آپ خود education حاصل کریں fundamental strong token کے اندر trade کریں اور entry اور exit کا پتہ ہو اور انتہائی کم پیسوں کے ساتھ trade لیں مطلب کہ میں پہلے دن سے ہماری آڈینس کو education دے رہا ہوں کہ minimum آپ اس مارکٹ میں 10 نہیں تو 25 ڈالر سے اپنا تجربہ کریں اس 10 25 ڈالر میں ہی آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ قابل ہیں اس مارکٹ کے نہیں کیونکہ جب آپ کے دس یا 25 ڈالر اس مارکٹ میں ضائع ہوں گے اللہ نہ کرے تو آپ کو اتنا درد ہوگا اتنی تکلیف ہوگی کہ آپ خود ہی decide کر لیں گے کہ آپ نے اس مارکٹ میں رہنا ہے کیونکہ دوستو اختتام میں میں آپ کے ایک اپنی opinion یہاں پر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مارکٹ سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ کا دنیا ڈیجیٹل مارکٹ سے تجربہ وبستہ ہونا بہت ضروری ہے یہ ایسے یہ مارکٹ ایسے ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں بلکل چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک بندوق پکڑا دینا وہ بچہ کیا کرے گا وہ چلا دے گا وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں نے کس طرف چلائی ہے تو لہٰذا اس مارکٹ کو سمجھیں پیسہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے پہلے اس مارکٹ کے رسک کو سمجھیں پھر اگر آپ crypto مارکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں گے تو بہتر ہے ورنہ یہاں پہ کئی گنگال ہو گئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ